گھر ایک جنمت ولید کیا تم نے جھگڑا کیا پھر سے شرمین سے آپ کو آج کے دن بھی ان لوگوں کی فکر ہے کرنی بڑتی ہے جن کو ہمارے دکھ کا احساس نہیں ہے ان کی فکر کرنا چھوڑ دے ماما تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو ولید چھوڑ دے آپ اس بات کو میرا شرمین سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس نے یہاں نہیں رکھنا ہوگا وہ کوئی بھی ایکسکیوز دے کے چلی گئی ہوگی پھر بھی اگر اس سے تمہاری کوئی بات بری لگی تو تم فون کرلو بیٹا ساری میں فون نہیں کروں گا اس کو کم از کم آج کے دن کا لحاظ کرنا چاہیے تھا ماما زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ہم ہی لوگ ملتے ہیں ان کو بری بات بیٹا اپنوں کے بارے میں سراج نبی بن کر بات نہیں کرتے اپنے کون سیپٹ ہے ماما وہ سیف ہے نا صحیح کرتا ہے یہ لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو اپنا کہا جائے جانتی ہے مام بیٹی کیا کیا بہتان لگا رہی ہے نانوں پر جو بھی کہتے ہیں کہنے دو کیوں کہنے دو ماما جس کے ساتھ ہم اس کی زندگی میں رشتے نہیں نبا سکے اس کے مرنے کے بعد تو اسے رسوائی سے بچا سکتے ہیں کہ نہیں ام ٹیلنگ یوں ماما اس گھر میں اب نانوں کے خلاف کسی نے ایک لفظ بھی کہا میں لحاظ نہیں کروں گا موسیقی 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 میرے چاننے یا نہ چاننے سے کچھ نہیں ہوگا سوہیل میں نے تمہارے لئے سٹینڈ لیا تھا ھاں گislہ اب تم نے میرا ساپ نہیں دیا تو میری وہے تلتی ماف نہیں کر سکتے میں نے تم ماف کر دیا سوہیل لیکن کہ آپ میرے ماف کر دنے سے ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں شرWin ہم دونو ایک ہیں ایک ہے اسی وجہ سے ہم دونوں ساہیے ہیں آج بلیت کی نانوں کی کل خانی ہے امی کی کول آئی تھی میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں بلیت کا نام میرے سامنے نہیں لیا گرو چی نفرت ہے اس سے محبت تو مجھے بھی نہیں ہے تو اس رشتے کے لیے قرار ہوں گیا جب اپنی محبت کی ناپائداری کا یقین ہوا تو انتار کرنے کی ہر دلیل ختم ہوگئے مروسہ کرو مشکل نہ تو میری محبت ناپائدار ہے نام میرے پیچھے آگا لیکن سوہیل اب میں گھار والوں کو قائل نہیں کر سکتی کوئی نہیں مانے گا کیا ایسا نہیں ہو ستا کہ ملیت سے کسی طرح رشتہ ختم کر لیا اگر اگر ایسا ہوگے تو میں ہمارے پہرینٹس سگارت گا ہوں ملیت چاندتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے میرے وہ شادی کے لیے رضا من ہے تو اس کے لیے گوڈ پوائنٹ اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے یہ تو خود انکار کی بہت بڑی وجہ ہے نہیں یہ وجہ بہت کمزور ہے امیو اور بابا میری بات نہیں مانش شیر ہمارے پاس ایک اوکشن ہے بہت مہرچ بہت مہرچ نہیں سوہی نہیں عرصت نہیں ملیت چاہی ملیت چاہی اگر چاہی 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 اگر چاہی کہاں نہ پھر پولیس سے جان چھوڑا اس سب نہ پھر دیں شرمین بھی حد کرتی ہے آنا چاہیے تھا اسے اچھا ہی ہوا امی جب وہ نہیں آئی میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں اس گھر میں میری بیٹی گزارا کیسے کری گی سلوہ آپا ان دونوں کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے بلیس سے پوچھا تھا ترین تم تو چپی رہو تم تو ہمیشہ اپنے بیٹوں کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا کہتی آئی ہو امی تم خاموش رہو آخر تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو کل بھی شرمین باپ کے ساتھ چلی گئی تھی امی ولید نے شرمین سے کہا ہے کہ میں اس کی نانی کے کردار پر کیچڑ اچھالنا بند کر دوں اب آپ خود ہی بتائیے یہ سن کر وہ رکتی کیا تو تم سمجھاتی نا ولید کو کیا بتائے شمسہ کے کارنام ہوگا آپ نے گھر کب جانے تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی شرم لحاظ سب ختم ہو گیا تمہارے اندر سے بس کریں امی میں چلی جاتی ہوں میں تو صرف یہ سوچ کر رک گئی تھی کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے دکھ میں میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا دکھ میں ساتھ دے رہی ہیں آپ یہ ہماری دکھوں انجوائے کر رہی ہیں زرین اسے اندر لے کے جاؤ مکتمیز ٹھیک کہتی ہے شرمین جب اس گھر میں عزت ہی نہیں تو محبت کہاں سے ملنی ہے سیف تم اندر جاؤ نہیں زرین یہ اندر نہیں جائے گا یہ معافی مانگے گا سلمہ سے رہنے دیجی امی مجھے کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں سے سلمہ پہ بس کرو تم تو یہ ہی کہو گی نا کہ نہ سمجھے سلمہ پہ وہ امی کی موت کی وجہ سے بہت ڈسٹرپڈ ہے ڈسٹرپڈ ہے تو اپنا غصہ جا کے کہیں اور اتارے ہم نے نہیں مارا تمہاری ماں کو چلو سارا سلمہ پہ رک جائیں مجھے میں میں سیف کو بلاتی بس بلڈ پریشر اپنا ہائی ہی مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا آج پہلی بار مجھے تم پہ غصہ آرہ ہے تم نے ہاتھ ساری حدے پار کر دیس ہے شکہ کرو کہ ابھی پاپا نے نہیں سنا نہیں سنا تو ابھی کچھ دیر میں سن لیں گے بیہیویور سے کیا کہہ تمہیں سلمہ پسے کیا کہہ تمہیں سلمہ پسے کیا کہہ تمہیں سلمہ پسے میں پوچھ رہی ہوں کیا کہہ تمہیں ممہ مجھے ان کا وجود اس گھر میں ناکابلے برداشت لگنے لگا ہے میں نے سب کے سامنے ان کو کہہ دیا کہ آپ چلی جائے اس گھر سے تم تو چوپی رہو ہاں ڈسکسٹنگ اس دس میں سمجھتی تھی کہ سب سے زائدہ میرے بچے مجھے سمجھتے ہیں لیکن آج ہی حرکت کر کے تمہیں ثابت کر دیا تمہیں بھی میری کوئی پرواہ نہیں ہے ممہ آپ کے دکھ کی پرواہ ہے اس لئے تو برداشت نہیں کر پایا وہ دادوں کے ساتھ مل کر نانو کی خلاف باتیں کر رہی تھی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جب برداشت نہیں ہوا تھا تو خاموشی سے اندر آجاتے نہیں ہانی وہ جو دنیا سے گئی ہیں نا ان کا اتنا حق تو ہے کہ ان کے خلاف کوئی بولے تو ہم انہیں روک سکیں کس کس کو روک ہوگے تم ان سب کو جو ان کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے ممہ میں نے ہمیشہ نانو کو دعائیں دیتے اور ہر حال میں مسکراتے دیکھا ہے کبھی انہوں نے کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تو پھر یہی لوگ ان کے خلاف زہر کیوں گلتے ہیں مد بھولو کہ امی بھی ان کی کچھ لگتی تھی رہنے دیجئے ممہ جس طرح سے انہوں نے اپنے رشتے نبھائے ہیں نا ایسے تو دشمن دشمنی بھی نہیں نبھاتا موسیقی 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 موسیقا تو صحیح کہاں جا رہی ہو اس لئے تو مجھے یہی کہا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی لیکن وہاں تو نہیں آئی میں نے اسے فون بھی کیا تھا تو اس نے کہا کہ جہاں میری انسانٹ ہو وہاں میں نہیں جاؤں گی کہاں چلی گئی اللہ خیر کرے اندھا اپنی حفظ و امان میں رکھے سو کل سے بلید کی باتوں پہ پریشان تھی ہو سکتا ہے اپنی کسی سہلی کے گھر چلی گئی ہو کمال ہے ابھی تو تم خود اتنا پرشان تھی بیٹی کا معاملہ ہے اسے سمجھاؤ کہ کہیں اگر جانا بھی ہو تو اٹلیس پتا کے تجاہے کرے سمجھاؤں گی اسے آنے تو دیں پپو کہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے جو دنیا میں نہیں رہا اس کے حلاف بولنا اچھی بات نہیں ہے دیکھو جس نے زندگی پر تکلیف دی ہو اس کے لیے اچھے الفاظ نہیں ملتے میں نے سلمافہ سے کہا تھا روح جائیں ارے رہنے تو بی بی یہ اچھا تماشا ہے کہ ہر دوسرے دن تمہارے بچے اس سے بتتمیزی کریں اور پھر معافی مانگ لیں سلمافہ کھاں گئی تم نے کچھ کہا؟ کہا نہیں صاف صاف بولا ہے گھر سے چلے جانے کو جرین بہت برداشت کر لیا میں نے لیکن اب برداشت نہیں کروں گا حد سے بڑھ گئی ہے تمہارے بیٹوں کی نافرمانی اگر ان کے لیے ان کے باپ کی اور باپ سے جڑے رشتوں کی اگر کوئی اہمیت نہیں ہے تو آج سے میں انہیں مکمل آزاد کرتا ہوں اب ان کے معاملے میں کبھی نہیں بولوں گا نہیں سلمت یہ بے وکوف ان باتوں کا سمجھتا نہیں ہے میں اور صرف خود جا کے سلم آبا کو لے آئیں گی یہ وعدہ ہے میرا آپ سے میں نے کہا نا اب میں ان سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہتا بابا مت کہو پاپا مجھے مت کہو تم نے اور ولید نے میری مرضی کے خلاف اپنی نانوں کا ساتھ دیا میں چھپ رہا بلکہ تم لوگوں کی محبت دے کر میں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو اس گھر میں لانے کی اجازت دی تو آری بابا یہ سچ نہیں ہے صرف چیئے ہے کہ آپ نے محض اپنی ناک موچی رکھنے کے لیے ایسا کیا ولید بھائی کے ذریعے نانوں کی بیماری کی خبر اگر آپ کے سوشل سرکل تک نہ پہنچتی تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے ہوش میں ہوں سیف میں ہوش میں ہوں مما میں نے خود انہیں دادی ماں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا تھا اس دن کے لیے پیدا کیا تھا نا تم نے اسی اس کا ہاتھ باپ کے گھریبان تک پہنچے یاد رکھو زرین یہ تمہاری اولاد جو ہے نا ایک دن تمہیں آٹھ آٹھ آسو رولائے گی ممکہ 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 میں ہمیشہ آپ کا دلخ کم کرنے کی کوشش میں آپ کا دلخ بڑھا دیتا ہوں ممکہ 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 دینا اب جلدی گھر واپس آ شرمین سے بات کر رہی تھی میں اسے بتا رہی تھی کہ ہم دونوں گھر واپس آ گئے کہاں ہے وہ وہ اپنی دوست کے آن گئی لی ہے جھوٹ مد بولو سارا اب ہی تم نے اس سے کہا کہ وہ اس سے ملنا ملانا مت کرے کس سے ملتی ہے وہ سارا میں تم سے پوچھ رہی ہوں ہمی ہوا آئے گی اب اس سے کوئی پوچھ لینا سوہیل سے ملنے گئی ہے نا کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ نفسہ سوہیل گھر آئے تھا کب سے چل رہا ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں نیو وعید بھائی کے ساتھ کبھی اجیس نہیں کر سکتی آپ پلیس اس کی مرضی کر لے لے دو اپنا مشورہ اپنی جیب میں رکھو موسیقی موسیقی ممہ میں نے ہمیشہ نانو کو دعائیں دیتے اور ہر حال میں مسکراتے دیکھا کبھی انہوں نے کسی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا تو پھر یہ لوگ ان کے خلاف زہر کیوں گلتے کیوں کہنے کیوں گی جس کے ساتھ ہم اس کی زندگی میں رشتہ نہیں بات سکے اس کے مجھنے کے بعد تو اسے رسوائی سے بچا سکتے ہیں کہ نہیں اس گھر میں ابنانوں کے خلاف کسی نے ایک لفظ بھی کہا میں لحاظ نہیں کرتا سرمت میں اس وقت بحث کرنے کے بوٹ میں نہیں ہوں زری سچ وہی جو سیف نے سنا سیف اور ولی تو سب نہیں جانتے سرمت امی کے بارے میں جس کی بنا پہ آپ لوگوں نے ان کا باڈ کار رکھا وہ اس لیے سب کے روئیوں پر کرتے ہیں اگر تمہیں اس گھر کے سکون کی پرواہ ہو تو تم اپنے بیٹوں کو خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا دو پھر انہیں کسی کی بات کروی نہیں لگی بری نہیں لگی اگر وہ سچ جانتے ہوتے تو انہیں سلمہ آپا کی باتیں بری نہ لگتی نہ میرا روکنا بروہ لگتا کہ خالہ شمسہ سے مت ملیں وہاں خدا انسان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے سرمت اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صاف کیوں نہیں کہتی کہ تم چاہتے نہیں کہ وہ تمہاری ماں کا اصل روپ دیکھ سکے انہوں نے سب کچھ بتا دے گی لیکن آپ ان کی ادلتیوں کو معاف کرتے سرمی مجھے احساس سے کہ ان دونوں نے آپ کا دل دکھایا ہے لیکن وہ لاعلم تھے اس سوربار میں ہوں سرمی مجھے بہت پہلے بتا دینا جائے اب مانی ہونا چاہی مجھے بہت پہلے بتا دینا جائے مجھے بہت پہلے بتا دینا جائے موسیقی جی ہلو السلمہ پا بھلید اور سیف کی طرف سے میں آپ سے مافی بانتی ہوں بس کرو زرین میں تمہاری روز روز کی مافیوں سے تھک گئی ہوں میرا جو اس گھر میں مقام ہے وہ تمہارے مافی مانگنے سے بدل نہیں جانا ہے آپس سیف و ولید کا قصور اس لئے نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ لوگوں کی امیق کے ساتھ اختلافات کی وجہ جانتے ہی ہیں تم کچھ بھی کہو شرم لحاظ رشتے کا پاس کچھ تو انسان یاد رکھے نا میں اس وقت بہت پریشان ہوں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے باہر سے ہی چلا گیا باہر سے ہی چلا گیا ولید کو ہمیشہ میری نظروں میں غلط ثابت کر کے میری آنکھوں میں دھول چھوک رہی تھی بھتیجے کی محبت پھر سے جاگ گئی سوہیل سے کیوں ملتی ہوگی اگر سارا نے یہ بتا دیا ہے کہ میں سوہیل سے ملنے گئی تھی تو وجہ بھی بتا دی ہوگی کونسی وجہ یہی کہ میں سوہیل سے محبت کرتی تھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی شرمین آگ لگائے بگیر نہیں رہ سکتی نا تم مجھے کیوں بلیو کر رہی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا جب تم اس سے بات کری تھی امی نے سن لیا تھا مجھے کچھ نہیں پتا امی نے پتا چل گیا میں کیا چاہتی ہوں آپ نے پلایا ہے ہاں بیٹا کیونکہ وہ وقت آ گیا کہ میں تم لوگوں سے کھل کر بات کروں تم لوگوں کے ذہن میں جو علشنے اور سوالات پیدا ہو رہے نا ان سب کو دور کرنا ہے ممہ ہمیں آپ سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے آپ بلا وجہ ٹانس کیوں ہو رہی ہیں پاپا اگر ناراض ہیں تو ہم انہیں منا لیں گے تم شرمین سے ولی جس بات پہ علچے اور سیفنس جس وجہ سے سلمہ آپ اسے بتمیزی کی ان سب باتوں کی ذمہ دار میں کیونکہ میں نے تم لوگوں کو آج تک وہ سچ بتائے ہی نہیں جس کی وجہ سے سب لوگ امی سے نفرت کرتی تھے ممہ سچ چاہے جو بھی ہو لیکن نانو نفرت کے لائق نہیں تھی شرمین کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ سنسیر ہے تمہارے ساتھ اس شخص سے کہیں زیادہ جسے امی سنسیر سمجھتی ہیں مجھے یہ بتاو تم رک جلدی کیوں آئے ہو سیف نے بتمیزی کی امی کے ساتھ آج بتمیزی یہ تم کہہ رہی ہو ہاں مجھے بلکل اچھا نہیں لگ آج اس میں امی سے آج بہت بتمیزی کی حصول بن رہا تھا وہ بات کیا ہوئی ہے تھانی امی اور دادو کچھ بات کہہ رہے تھے اس پر سیف حصہ ہو گیا کم از کم اب تو امی کو اپنے بھتیجوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے میں جو کچھ تم لوگوں کو بطا رہی ہوں وہ سب کچھ امی نے مجھے خود بتایا تھا امی کے آواز بہت اچھی تھی او زمانے میں امی کے ایک فرینڈ تھی جس نے فلم انڈسٹری جوائن کی تھی اس نے امی کو مشورہ دیا کہ امی پلی بیک سنگن کرنا شروع کرتی اور امی نے گھر والوں سے چھپ کر بہت کوششیں کی اور آخر کاروں کو موقع ملی گیا پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود تمہاری نانو سارے رشتے فراموش کر کے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہاں میں نے نانو کے گھر میں بہت سے میوزیک ریکارڈز دیکھے تھے ہاں ان کو شروع میں کچھ فلم اور موقع ملا بھی تھا لیکن ان کا گھر چھوڑ کر چلے جاننے کی وجہ سے باقی سب لوگوں پر قیامتیں ٹوٹ پوری تمہاری دادی ماں کا غصہ بلا وجہ کا نہیں ہے امی کے وجہ سے تمہاری دادوں نے بہت کچھ سہا ہے بیٹا مما جو بھی سہا ہو لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد معاف کیا جا سکتا تھا سیف پریز ماما کو بات ختم کر لینا تمہاری نانو کا رشتہ اپنے قزن سے تیہ ہوا تھا لیکن جب وہ گھر چھوڑ کر چلی گئیں تو پھر تمہاری دادوں کو زبردستی رشتے کے لیے رازی کیا گیا سارے خاندان میں بہت رسوائی ہوئی تھی اور اس ستمے کی وجہ سے کچھ مہینوں کے بعد تمہاری نانو کے والدین بھی چل بسے تمہاری دادی جوانی میں کیلی رہ گئی اور جب دادا کی شادی ہوئی تو وہ بھی ان کو خوش نہیں رکھ سکے کیونکہ دادا نے بھی خاندان کی دباؤں میں آنکھوں سے شادی کی تھی اس کا مطلب ہے کہ نانو کی غلطی کی سزا دادوں کو بھگتنی پڑی یہی وجہ تھی کہ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو تمہاری دادوں ماں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے جب یہ لوگ نانو سے نفرت کرتے تھے تو آپ اس گھر میں کس طرح آئے ہیں تمہارے دادا اور میرے بابا دوست تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں شمسہ کی بیٹی ہوں جب تمہاری دادا نے میرا رشتہ مانگا بابا سے تو جب ان کو پتا چلا کہ میں کس کی بیٹی ہوں کیا مطلب؟ دادا کبھی نانو سے نہیں ملے تھے؟ نہیں کیونکہ امی اور بابا میں سپریشن ہو چکی تھی جب انہوں نے میرا رشتہ مانگا تو وہیں دادا نے میرے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا کسی کو نہ پتا چلے پہلے تو یہ بات چھپی رہی لیکن پھر بابا کی ڈیت پر یہ راز بھی کھل گیا اس کا مطلب ہے نانو نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جو فیصلہ لیا اس کی کافی سزا کارٹی رہنے یہ مقافات عمل ہوتا ہے سیر جب آپ کسی کو دکھ دیتے ہیں تو بطلے میں آپ کو بھی دکھ ملتے ہیں امی نے شروع میں تو کوئی سٹرگل کی لیکن بات میں مسلسل ناک آمی نے انہیں آن گھیلا تھا جب ان کی بابا سے شادی ہوئی تو بابا نے ان پر پابندی لگا دی کیونکہ بابا خود بھی فلم انڈسٹری کے بڑے پروڈیوسر تھا ان کا نام تھا نانو اور نانا میں سپریشن کی ہوئی تھی؟ کیا نانو سنگنگ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھی؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی بابا کی خواہش کے مطابق امی نے سنگنگ چھوڑ دی تھی لیکن اس زمانے میں ایک نئی ہرین کے ساتھ بابا کی کچھ سکینڈلز آنے لگے تو امی کا چینس خون ختم گیا مجھے عاد ہے اس سکینڈل کے بعد روز آنہ ان دونوں میں لائی جھگڑیں ہونے لگے اور پھر بات ادایتی لیتے جاک پہنچیں کیا یہ سب باتیں دادی ماں اور پپو کو پتہ ہیں؟ لیکن نانو نے جو تنہائی کا عذاب صاحب کیا وہ سزا ان کے لئے کافی نہیں تھی؟ یہ سب کچھ تم دونوں کو بتانے کی وجہ یہی ہے کہ تم لوگ اپنی دادی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتو کیونکہ تمہیں دادی ماں کا بھی دخ بہت بڑا ہے بیٹا لیکن ماما کسی مرتے ہوئے انسان کا جرم نہیں دیکھا جاتا اس کی بیبس ہی دیکھی جاتی ہے اتنا عرصہ آپ کو آپ کی ماں سے دور رکھ کے پاپا اور دادی ماں کا کون سا دکھ دور ہو گیا؟ میں نے سب کو معاف کر دیا سید اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بھی سب کو معاف کر دے گا موسیقی 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 کیا بات ہے؟ ایک عجیب سی پریشانی دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے پر آپ سو جائیں پلیز موسیقی کوئی پرشانی کی بات ہے تو بتاؤ مجھا پدر آپ کو کیا لگتا ہے؟ شرمین کیلئے ولید کا انتخاب غلط تو نہیں ہے سو جاؤ یہ بھی کوئی وقت ہے اسی بات میں سوچنے میں وقت ہی اسے تو ٹڑ رہی وقت گزر گیا تو جانے کیا ہو جائے؟ کس بات کا خوف ہے تمہیں؟ مجھے اب شرمین پر اعتبار نہیں رہا بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہم شرمین کو جتنی چلدی رخصت کر دیں اتنا ہی اچھا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ زرین بھابی کی امی کی وفات کی وجہ سے ہمیں اخلاقاً یہ شادی کوئی ڈیلے کر دینے چاہیے اور تم جلدی کی بات کر رہیے ہیں ڈیلے کریں گے تو بدنامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے شرمین آج بھی سوہل سے مل کر آئی ہے اگر ہم لوگوں نے کچھ نہ کیا تو کہیں شرمین اس کے ساتھ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں جو کرنا چاہتی ہوں میں نے سوچ لیا ہے بس مجھے آپ کی مدد چاہیے کیسی مدد؟ میں کل ہی سرمت سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو آجانک واپس جانا پڑ رہا ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ شرمین کو رخزت کر کے جائیں بھلے خاموشی سے سہیں آپ شرمین ژیوں ژیوں جانا پڑ رہا ہے آپ شرمین پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے سیف 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 میرے تمہیں کچھ کہا تھا نا بول گئے آرہی بھائی خیال ہی نہیں رہا تو خیال رکھا کرو بھائی زندگی میں کوئی بھی چیز اس لائک نہیں ہوتی کہ اسے اگنور کر دیا جائے اچھا ناراض نہ ہوں بھائی کل سے ضرور چلوں گا آپ کے ساتھ آفیس رات بہت دیر سے سویا تھا اس لئے آنکھ نہیں کھلی نو ایکسکیوز آپ آج سے میرے ساتھ دفتر جائیں گے جلدی سے تیار ہو کے نیچے آو بھائی کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میرے آفس جانا شروع کرنے سے پاپا کا مو ٹھیک ہو جائے گا پاپا کا مو ٹھیک ہوگا یا نہیں ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے بھائی ہم غلط تو نہیں تھے پھر اہمیت اس بات کے نہیں ہے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط اہمیت اس بات کی ایس ہے کہ ہماری وجہ سے اس گھر میں جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے آپ اور چاہے اس کے لئے ہماری ذات کی نفی ہو جائے ہو جائے بے شک ہمارے لئے ہمارے ماں باپ کا ساتھ ہماری ذات کی نفی سے کہیں زیادہ اہم ہونا چاہیے سمجھے کیٹریڈی میں نیچے بیٹ کروں جلدی ہوں کیٹریڈی میں نیچے بیٹ کروں جلدی ہوں مطلب میرے آپ کو مسئی نہیں جائیں گے آپ کیا اے نہیں لیکن عاش تو آپ کے نئے پروڈیکٹ کی اوپنگ ہے سرمت میاں موسیق میں میرا کوئی انٹرسس نہیں رہا سرمت بچوں سے غلطی ہو گئی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں بچوں کی غلطی اچھی طرح جانتا ہوں نہ سمجھ نہیں ہوں میں پہلے بچے کچھ نہیں جانتے تھے اب میں انہوں کو سب کچھ بتا دیا ہے اب مجھے اس کی پرواہ نہیں میری مرضی کے خلاف اپنی نانی کے پاس موشت رہے ہیں مجھے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ ان کی نظر میں میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں شرمین اور سلمہ آبا کے ساتھ بتا میزی کر کے یہ ثابت کیا کہ مجھ سے جڑے رشتوں کی بھی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ایسا بالکل نہیں ہے آپ سے ہر جڑا رشتہ مجھ سے بھی جڑا ہے اور ولید اور سیف سے بھی اگر تم نے یہ رشتے دل سے جڑے ہوتے تو وہ بھی ان رشتوں کو اپنا سمجھتے سرمت میں پلیز دی میرہ دی میرہ